سلمان خان کے فینس ان کو دبنگ کے سیکول میں دیکھنے کو بیتاب ہے اور سلمان نے اس کا خلاصہ بھی کر دیا کہ ان کی فلم دبنگ فور کب آئے گی جی ہاں دبنگ وہ فلم ہے جس سے سلمان خان بولی ووڈ کے دبنگ بنے تھے سال دوہزار دس میں ان کی فلم آئی تھی دبنگ اس فلم میں وہ چلبل پانڈے کے کردار میں تھے سلمان خان کے اس انداز کو بہت ہی پسند کیا گیا تھا دبنگ فلم سے سلمان خان کے ساتھ لانچ ہوئی تھی سناکشی سنہا اور سناکشی نے بھی اب تک دبنگ کے جو تین فلم میں آئی ہیں ایک پہلی فلم آئی تھی سال دوہزار دس میں دوسری فلم آئی تھی سال دوہزار بارہ میں تیسری فلم آئی تھی سال دوہزار انیس میں اور اب چوتھے فلم کا انتظار ہو رہا ہے تو سلمان خان حالی ایک ایونٹ میں پہنچے تھے پٹنا شکلہ نام کے ایک فلم کے سکریننگ پہ وہ پہنچے تھے جو ان کے بھائی آرباز خان نے بنائی کہ وہ اور ارباز دونوں ہی اس فلم پر باتچیت کر رہے ہیں ارباز خان کچھ اور چاہتے ہیں وہ کچھ اور چاہتے ہیں سکرپ پر کام چل رہا ہے جیسے ہی سکرپ تیار ہو جائے گی وہ دبنگ فور کی شوٹنگ شروع کر دیں گے تو یعنی دبنگ فور جو ہے سلمان خان کی جو اب انہوں نے حالی میں ایک فلم کا اعلان کیا تھا کہ وہ بہت ہی بڑی ایکشن فلم ہوگی 400 کروڑ کا بجٹ ہوگا ساجد ناجیاد والا اس فلم کو پروڈیوز کر رہے ہیں ساؤتھ کے ڈائریکٹر اے آر مرگا دوس اس فلم کا نردیشن کریں گے تو سلمان نے اس فلم کا تو اعلان کر دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان کی وہ فلم اگلے سال عید میں یعنی 2025 کے عید پر ریلیز ہوگی لیکن ساتھ ساتھ سلمان خان نے یہ بھی اب بتا دیا ہے کہ دبنگ جو ان کی فلم ہوگی وہ ان کی اگلی فلم ہو سکتی آپ کو یہ بتا دیں کہ سلمان خان نے سورج بجاتیا کی فلم پرین کی شادی کے بارے میں بھی چرچہ کی تھی اس فلم کا اعلان کیا گیا تھا خود سلمان اور سورج بجاتیا نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ ہم یہ فلم ساتھ میں کر رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ سلمان خان اور سورج بجاتیا کے بیچ فلم کو لے کر جو فلم کی میکنگ ہے اس کو لے کر ڈیفرنسز ہے اور اسی وجہ سے جو ہے سلمان خان نے سورج بجاتیا کی فلم میں کام نہیں کیا اور اب کہا جا رہا ہے کہ سورج بجاتیا کی فلم میں شاہد کپور لیڈ رول میں ہوں گے حالانکہ اس بات کا بھی اعلان نہیں کیا گیا کچھ دن پہلے ایسی یہ خبر آئی تھی سلمان خان نے ایک دا بول نام کی فلم بھی سائن کی تھی لوگ بہت خوش تھے ان کے فینس خوش تھے کہ سلمان خان اس فلم میں آرمی آفیسر کے رول میں ہوں گے لیکن کرن جوہر کی یہ فلم بھی ایسا لگ رہا ہے کہ فلحال بننے کے موڈ میں نہیں ہے وہ اس فلم کو نہیں بنا رہے کہا جا رہا ہے کہ سلمان خان کی فیس بہت زیادہ ہے اور اس وجہ سے کرن جوہر نے فلحال اس فلم کو تھنڈے بستے میں رکھ دیا ہے فلم ہوگی اس پر بھی کچھ خاص اعلان نہیں ہوا ہے اس کے علاوہ ٹائگر ورسز پتھان جو فلم ان کی تھی وہ بھی فلحال رکھی ہوئی ہے تمام فینس جاننا چاہتے ہیں کہ آخر دبنگ خان کی اگلی فلم کون سی ہوگی تو ایک فلم کا تو سلمان خان نے اعلان کر دیا ہے اور دوسری فلم ان کی دبنگ فور وہ بھی جو ہے فلحال اس پر کام چل رہا ہے لیکن اس کی شوٹنگ کب تک شروع ہوگی یہ فلحال تیہ نہیں ہے